ایک دوست نے ابھی سوال ہمارے سب بہت سارے صاحبان علم بیٹھے ہیں تو ایک سوال آیا کہ جہاں بچکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو وہ کونسا وظیفہ کریں یا کونسا تسبیح پڑھیں ذکر کریں جس کے نتیجے میں ان کے لیے آسانی پیدا ہو آپ اس کے لیے لکھ رہیں جس بچی کی نہیں ہو رہی وہ بچی بھی کریں اس کے والدین بھی کریں یا سلام یا مومن یا ولی یا والی یہ کریں انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہ ہو اللہ سباب پیدا کر دے گا غیب سے سباب ہو جائیں بابا جی ان لوگوں کے کاروبار چلتے چلتے اچانک جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں کیا وہ کسی نظرِ بد کا نتیجہ ہوتا ہے بندش ہوتی ہے بندش تو ہو ہی نہیں سکتی نا بندش کے عدد میں نے پہلے نفی کر دی وہ لازمی اس میں ان کی اپنی کوئی کتائی ہوتی ہے یا کوئی ایسا اچھا کام انہوں نے چھوڑ دیا ہوتا ہے جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی نیا برا کام شروع کر دیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بیٹھ جائیں غور کریں مسلح پہ بیٹھ جائیں استخارہ کریں اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے معافی مانگیں جب اللہ سے معافی مانگیں گے تو راستہ نکل آئے استخارہ آپ رکمنٹ فرماتے ہیں بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اللہ کی غائبانہ مدد ہے استخارہ یہ اصل میں لفظ استعانت ہے اللہ سے مدد مانگیں استعانت باللہ بالکل صحیح